موسیقی زندگی میں کچھ پتہ ہو یا نہ یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے یعنی یہ بات کلیر ہے تو ہمارے سامنے وہ ہوگا جو ہمیں کرنا ہے حالانکہ یہ کہنا جتنا سرل ہے یہ سمجھ پانا یا کر پانا اتنا ہی کٹھے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کیا نہیں کرنا سیدھی بات کہوں تو آپ کس کے لیے بنے ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم وہ کرتے چلے جاتے ہیں جس کا ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں اس سے زندگی تو چل جاتی ہے لیکن بس چلتی ہی رہتی ہے مہان آدمی جس کی مثال دی جاتی ہے وہ وہی کرتا ہے اسے جو کرنا چاہیے ہمسکار دوستوں میں عطل ہوں آج پر شنیوار ہے شنیوار ہے تو آپ کو کہانی سنانے کا وعدہ ٹھہر آج سنا رہا ہوں مہان گریگ داشن سکرات کی کہانی آئینہ ضرور دیکھیں اس سے پہلے سکرات کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں آپ کو سکرات گریگ فیلوسفر تھے بتا ہی چکے ہوں آپ کو ایک بار سکرات اپنے شیشیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تب ہی ان کا ایک اور شیشی ایک ویکتی کو لے کر آیا اور اس ویکتی نے بتایا کہ وہ فیس ریڈر ہے اور چہرہ دیکھ کر کسی کے بارے میں سب وہ کچھ بتا سکتا ہے یعنی وہ کیسا ہے وہ کیا سوچتا ہے وہ کنے گہرے پانی میں ہیں وہ ایچ اور ایوری تھی وہ فیس ریڈر کا دیکھات بھی تھا اس کی دوتی بولتی تھی وہ سکرات سے ملنے آیا تھا اسپیشیلی سکرات نے بھی ان سے کہا آپ میرے بارے میں کچھ بتائیں وہ سکرات کے بارے میں تمام باتیں بتائیں کیسے آپ کی تھوڑی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ سالشہ کرتے ہیں آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ شاتر ہیں ایسی تمام آپ کی نا کیسی ہے آپ کے کانوں سے ایسا لگتا ہے تمام جو بھی ہو سکتا ہے مطلب جو بھی بتایا وہ کافی نگیٹیو تھا جب ساری باتیں ہو گئیں تو سکرات نے ان کا سمان کیا اور جو بھی وہ دے سکتے تھے پیسہ بغیرہ ان کو دیکھ کر ودا کیا اس کا دعا سلام کر کے یہ سب سن کر جب وہ کہہ رہا تھا تب سکرات کے شوشے تلمل آ رہے تھے جب وہ چلا گیا اس کے بعد بھی وہ کھیجے ہوئے انہوں نے کہا کہ سکرات سے کہا کہ آپ نے اس فیس ٹیڈر کا سمان کیا جبکہ اس نے آپ کے بارے میں کیا کیا الٹا سیدھا نہیں بولا سکرات کچھ مسکرائے اور بولے کہ اس نے بالکل صحیح کہا میں ویسا ہی ہوں جیسا اس نے کہا ہے میرے مند میں تمام بری بات نہیں ہے تمام دعو پینچ چلتے رہتے ہیں بس میں اپنے ویویک سے بدھی سے ان نگیٹیو باقے در انکش لگائے رہتا ہوں جو بہار آتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے برے کا تو پتہ ہی نہیں لگ پاتا یہ تھے سکرات تو کہانی کنٹینیو کرتے ہیں سکرات دیکھنے میں قروب تھے اچھے نہیں دیکھتے تھے ایک دن وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہاتھ میں آئینے لیے ہوئے اپنا چہرہ دیکھ رہے تھے تب ہی ان کو ایک شش کمرے میں آیا اور سکرات کو آئینہ دیکھتے ہوئے دیکھا تو جو کچھ عجیب سا لگا وہ کچھ بولا نہیں صرف مسکرانے لگا اب سکرات ہیں سوشی کی مسکرانے لگا سب سمجھ گئے اور جب وہ ٹھٹکا سا کھڑا رہا تو سکرات تھوڑے دیر بعد بولے کہ میں تمہارے مسکرانے کا مطلب سمجھ رہا ہوں شاید تم سوچ رہے ہو کہ مجھ جیسا کیا ہی بول پاتا گروہ کو جب سب کچھ پتا لگ جائے اور پتا کیوں بھی نہ لگے سکرات جو ٹھہرے اور جب گروہ کو پتا لگ جاتا ہے تو ششی کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا وہ بھی کچھ بولا نہیں بس شرم سے اس نے سر جھکا لیا اب باری سکرات کے بولنے کی تھی وہ نے کہا بھی کیا تم جانتے ہو کہ ماہینہ کیوں دیکھتا ہوں یا میں کیوں دیکھ رہا تھا ششی نے کہا بالکل بھی نہیں سکرات نے کہا میں قروب ہوں اچھا نہیں دیکھتا اس لیے میں روز آئینہ دیکھتا ہوں آئینہ دیکھ کر مجھو اپنی قروبتہ کا پتا چل جاتا ہے میں اب نروب کو جانتا ہوں اس لیے میں ہر روز کوشش کرتا ہوں کہ اچھے کام کروں بہتر کام کروں تاکہ میری بسوٹ ہی ڈھک جائے ششی کو یہ بہت گذب کر لگا بہتی شکشر پت لگا لیکن اس نے شنکہ بجت آئی کہا کی آپ کے ترقی کے انسار تو سندر لوگوں کو آئینہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے اس لیے حاصل سکرات نے پھر اسے سمجھایا کسی بات نہیں ہے انہیں بھی آئینہ دیکھنا چاہیے لیکن انہیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ جتنے سندر دیکھتے ہیں اتنے ہی سندر کام کریں کہیں برے کام ان کی سندر تاکہ ڈھکنا نہیں انہیں پروپ نہ بنا کروں بس یہی تھی آج کی چھوٹی سی کہان لیکن بہت کچھ کہتی ہے دوستو چھوٹے سے ہی بڑا بنتا ہے کوئی بھی ایک دم سے بڑا نہیں ہو جاتا چاہے سوچ چاہے انسان جیسے ہماری جی ہماری نا ہمارے سمویدی ینگ پلک جھپکتے اچھا برا بہتر خراب سب پہچان لیتے ہیں بدھی بھی اچھا برا کرنا سوچنا سب بتاتی ہیں پر ہم لوگ جو ہوتے ہیں اپنے حساب سے سب ٹوست کر دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے یار میں ہی کیوں انیشیٹ کروں میرے اکیلے سے کیا ہوگا میری ضرورتیں تو علاق ہیں پھر سے غلط بس یہی سے سامانے اور گریٹس کا انتر ہونے لگتا ہے ہمیں خود انیشیٹیو لینا چاہیے چاہیے کیسے بھی ہو ہم اپنے لیول پہ کریں بس یہی سب پوجھیں اور ایک سواک مجھے بہت گذب کا لگتا ہے ہم بدلیں گے جگبت لے گا بس کر کے تو دیکھئے زیادہ گینوانی ہوں گا یہ کو معافی چاہتا ہوں اگلے شنیوار کام چھے بجے آنی کے یوٹیوب چینل پر ایک نئی کہانی لے کر آوں گا کب تک سوست رہیے خوش رہیے اپنوں کے ساتھ رہیے اور سنتے رہیے مجھے نانیت اللہ کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنوں سے بھی کروائیے گا جہن موسیقی موسیقی